بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا دوست وقار تاہیر خان آج دوبارہ ایم سلم سے نہیں آج ویانا سے ویانا یعنی کے آسٹیا کا کیپٹل سے دیئے تو فرینڈ ویانا میں میں آیا ہوں یہاں پہ آسٹیا کے اندر جاپ سکر ویدہ کے بارے سے اور جہاں تا کہ آپ کو بتا کہ کچھ دینوں پہلے میں جرمنی یعنی کے ڈریزرین میں موجود تھا اس کے بعد پھر میں آیا پراغ میں اور پھر یہاں پر آئے ہیں ہم لوگ سکر ویدہ ہے وہ ایک ساتھ ہی لانچ کریں گے ایک ساتھ ہی سٹارٹ کریں گے جرمنی میں جو چیزیں تھی وہ تو ہو چکی ہیں اس حوالے سے کچھ معاملات واپس ہو چکے یہاں پر آئے تو جو انفرمیشن یہاں لینی تھی جن لوگوں سے ملنا تھا وہ بھی ہو گیا تمام تو چیزیں یعنی تب سے بڑی جو مین چیز ہوتی جاپ سکر ویدہ کے لئے دیگری ایک ڈگری کی ویلیویشن کسی نے بیچلر کیا ہے ماسٹر کیا تو اس کی ڈگری کو یہاں پر آنے کے بعد جب جاپ سکر ویدہ پلائے کر رہے ہیں جرمنی ہو چاہے جاہاں اس کی ڈگری کی ویلیویشن ہونا بہت ضروری ہے تو اس حوالے سے تمام سے چیزیں ڈیل ہو چکی ہیں یہاں کچھ یونیورسٹیز ہیں انسا بھی میرا رابطہ ہوا ہے اور پہنچ کے یہاں پہنچ کے جو ہے وہ ایمسٹرم پہنچ شیئر کروں گا اچھا جو نیکس سٹاپ ہمارا وہ بھی آنے کے بعد ہنگری بوڑا پیسٹ وہاں ہم جا رہے ہیں اور بوڑا پیسٹ کی والی بیوری آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے کیونکہ وہاں پہنچ کے میں پورا ایک complete package launch کر رہا ہوں بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے launch کی پرتوکال والا فل فلیش package اسی طریقے کا package جو ہے وہ ہنگری پہنچے کروں گا ساری چیزیں ہو چکی ہیں بس کچھ چیزیں کہ میں نے وہاں پر پہنچنا ہے کچھ لوگوں سے ملنا ہے جو ٹور packages والے ہوتل والے ان سے ملنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس package کو launch کریں گے اچھا فرنڈز تھوڑا بہت میں آپ کو austria کے بارے میں بتا دوں کہ میں austria میں اس وقت موجود ہوں اور اس وقت میں austria کے شہر یعنی کے ویانہ اور اس وقت میرے جو پیچھا پہ یہ جو خاصل نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں شلوس شویند برن میں یہاں پر موجود ہوں یہ بہت قدیم پرانا تارخی قلعہ ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں اور لیکن یہ فری میں نہیں ہے کہ تیس یورو ٹرکٹ لینے بڑھتے ہیں یہ آپ لوگیں یہ جتنی surrounding area یہ تو آپ فری میں کم سکتے ہیں لیکن اگر اندر جانا ہے تو تیس یورو جو ہے وہ سٹر ٹرکٹ ہے اچھا فرنڈز میری زندگی کا ایک اصول ہے کہ میں جب بھی کچھ کام کرتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کام میں کر رہا ہوں اگر وہ کسی separate country کے حوالے سے تو میں اس country کو جا کے لازمی طور پر visit کرتا ہوں پہلے بھی کافی دفعہ آ چکا لیں کہ فیملی تھی ساتھ میں تو میں ان کو بھی ساتھ ملے کر آگا کہ بچوں کی چھٹی ہیں وہ بھی آلیٹز ہو جائیں گے اور جس کام کے لیے آیا ہوں وہ بھی ہو جائے گا تو بہت خوبصورت country ہے یہ آسٹریا اور جو winter sport جو لوگ اس کی فارنڈ وغیرے جو کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اس کی وغیرے جو کرتے ہیں یہ تو خوبصورت شہر ہے لیکن اس سے ہٹ کے یہاں پر توریس بہت زیادہ آتے ہیں جو دوسرا جو سیکنڈ خوبصورت شہر ہے گا وہ ہے ہالشٹارٹ اس کے بعد انسبرک اور اس کے علاوہ انسبرک کے علاوہ جو اور شہر جو ہے وہ ساسبرگ بہت بہت اچھا خاطر خوبصورت country لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر یہ ہے کہ اس کی ملکی جو آبادی ہے فرنڈ وہ ہے تقریباً نو ملین نو ملین اس پورے ملکی آبادی اور آدھی سے زیادہ ہے وہ یہاں پر رہتی ہے یہاں کی دبان جرمان اور یہاں کے جو اثراف میں جو ممالک لگتے ہیں وہ جرمنی سلوک ہنگری اس کے علاوہ اٹلی سریجلینڈ کافی ممالک کی جو سرد ہیں وہ آستیا کے ساتھ لگتی ہیں اور آستیا کی جو کرنسی ہے وہ ہے یورو اور آستیا جو ہے وہ شینگن سٹڈ کے اندر ہی موجود ہے اور آستیا یورپین یونین کا بھی ایک نمبر سٹڈ ہے بہت ساتھ امیر ریج کنٹری ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے یورپین کنٹری تھے جیسے نیرلینڈ، جرمنی، فرانس، بیلجیم وغیرہ اسی طریقے سے اس کا بھی فائننشل بہت اچھا ہے مجھے فارنرز یہاں پر نظر آئیں کافی فارنرز بھی نظر آئیں یہ فارنرز ہیں جیسے ایراک کے ریفیجیز ہیں ان ممالک اور اقوانستان کے لوگ جب ان ممالک میں جنگیں شروع ہوئی تھی تو وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ آج کی مختصصی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فل فلسٹ جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایمسٹرم پہنچ کے جب جب سکر ویزا جانی کوشش کریں گے نیکس منس سے اس کو سٹارٹ کریں سپٹیمبر یا اکٹوبر سے تو اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا نیکس میں جا رہا ہوں بڑا پیس میں اس ویڈیو کا آپ ضرور دیکھئے گا دیکھیں ہم جہاں جا رہے ہیں آپ سب سب اسکرائبرز ویورز دوستوں کے ساتھ اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ ٹچ میں رہی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اگر آپ ٹچ میں رہیں گے تو کوئی ایسی نیوز جو آپ سے ریلیمنٹ ہو آپ ان ممالک میں آ رہے ہوں تو آپ جو ہے آپ کے کامے ہیں اچھا سر ایک مقصد میرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جن ممالک میں جاتا ہوں تو وہاں پہ اچھی خاصی جو سپورٹ میں ان کو ویڈیو کرتا ہوں اور جب بھی میں کوئی اپنے کلائنٹ کے جب بھی کوئی ویڈیو لانچ کرتا ہوں تو اس کے لیے جب اس کو ڈیل کرتا ہوں جب پروسیڈ کرتا تو اس میں اٹینری بنانے میں آپ کو زیادہ عزید ہوتا ہے کیونکہ جیسے پرس کریں میں نے آسفیا کے حوالے سے بھیانا کے حوالے سے اٹینری پلائن بنایا ہے تو اس میں میں یہ بھی لکھوں گا کہ یہ بھی شامل ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب ویڈا آفیسر کبھی کے بارے آپ نے انٹریوی کرتا ہے تو وہ آپ سے ان جگہوں کے بارے میں پوچھ سکتا ہے جن جگہوں کو آپ نے ٹریور اٹینری پلائن میں بنایا ہے لکھا ہوا یعنی ان کو تو وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤنا چاہیے اس طریقے سے مجھے چیزیں معلوم بھی ہوتی ہیں اور میں اپنے کلائنٹ کو بتا بھی سکتا ہوں کہ بھئی اگر آپ سے ویزا آفیسر پوچھے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ انہیں جگہوں کو میں نے اپنے اٹینری میں ایڈ کیا ہے انہیں جگہوں کی ویلیوز یہ ہیں تو فرنج یہ آج کی ویڈیو آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیں اپنے پیرنٹس اور اپنے بذروں کو بہت بہت خیال رکھیں اور اپنے بھائی کے اس چینل کے بھی اسلام علیکم اللہ حافظ